یہاں تو ایسے ایسے قانون پاس ہو رہے ہیں کہ علمان والحفیظ بلکل قرآن و حدیث کے خلاف کسی کو بھی اجازت ہے وہ اس طرح کا قانون پیش کر دے بلکہ اس وقت تو ضرور انصبات کی ہے کہ آئین کے اندر ایسا قانون ایک رکھا جائے کہ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کے خلاف بل پیش کرتا ہے قرارداد پیش کرتا ہے تا زندگی اس کو ناہل کر دیا جائے یہ قانون پاکستان کے اندر پاس کرنا چاہیے تاکہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں علماء کی صحبت افتیار کریں وہ جانیں کہ اسلام کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ عجیب عجیب سکر آئے دن قوانین ہمارے سامنے آتے ہیں اگر کسی کے دل میں اس طرح کے عکد کے بارے میں نرمی ہے تو خدارہ اس نرمی کو ختم کریں اس کی شدید مضمت کریں آپ کو اپنے حکمران سے محبت ہے وہ آپ کا معاملہ لیکن قرآن و حدیث پر کسی سمجھوتا نہیں کر سکتے یہ آپ کے ایمان کا تقاضہ ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے اللہ تعالی پاکستان کو تا صبح قیامت شاد و عباد فرمائے اور اللہ تعالی پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کو نافذ فرمائے آمین وما علیہ اللہ البلاہ المبین